بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈپلوم آف ایسوسی ایٹ انجینئر کے سبجیکٹ اپلائیڈ فیزکس کے پہلے ایکسپیرمنٹ کو کرنے جا رہے ہیں تو ایکسپیرمنٹ کے ٹائٹل ہے فائنڈ دا والیم آف آف سالیڈ سرینڈر یوزنگ ورنیر کیلپرز تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ والیم کیا ہے تو والیم کو ہم ڈیفائن کریں گے سپیس اکوپائیڈ بائی اینیٹھنگ is got its volume یعنی کوئی بھی چیز جتنی جگہ گیرتی ہے وہ اس کا volume کہلاتا ہے اب آگے ہے سالیڈ سلنڈر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک سالیڈ رالت کا ایک پیس ہے جسے ہم کہتے ہیں سالیڈ سرینڈر اگر ہم اس کو فگر میں دیکھیں تو یہ اس طرح کی شیپ ہے اس کا اوپر والا حصہ سرکولر ہے جسے ہم کہتے ہیں کروس سیکشنل ایریا اور باقی حصہ لمبا ہے جو کہ اس کی لیندھ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اب آتے ہیں والیوم فائنڈ کرنے کے فرمولے کی طرف تو والیوم آف سلنڈر ہمارا ہوگا کروس سیکشنل ایریا ملٹیپلائیڈ بائی لیندھ تو یہاں پر کروس سیکشنل ایریا جو ہے چونکہ سرکولر شیپ میں ہے وہ سرکل کا ایریا ہوتا ہے پائی آر سکیر جبکہ لیندھ کو ہم ل سے ریپریزنٹ کریں گے تو اس طرح ہمارا والیوم معلوم کرنے کا فرمولہ بن جائے گا پائی آر سکیر ملٹیپلائیڈ بائی ل اس کو یوں بھی لیکھ سکتے ہیں پائی آر سکیر ل یونٹ کیو اب یونٹ کی طرف آتے ہیں اگر ہم اس کو میلی میٹر میں پہ میش کرتے ہیں تو ہمارا فرمولہ بن جائے گا والیوم is equal to پائی آر سکیر ل میلی میٹر کیو کیونکہ والیوم کا یونٹ کیوبک یونٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کو سینٹی میٹر میں میر کرتے ہیں تو ہمارا والیوم بن جائے گا پائی آر سکیر ل سینٹی میٹر کیو اب آگے چلتے ہیں پارٹس آف ورنیر چونکہ جو والیوم ہم فائنڈ کر رہے ہیں اس کے لئے جو انسٹرومنٹ استعمال ہوگا اسے ہم کہتے ہیں ورنیر کیلیپر تو ورنیر کیلیپر کے بنیادی طور پہ دو پارٹس ہوتے ہیں پہلا ہے مین سکیل اور دوسرا ہے ورنیر سکیل تو آئیے چلتے ہیں ہم اس کے پارٹس کی طرف تو یہ جب ہم ورنیر کو دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر اس کے دو پارٹس نظر آتے ہیں ایک یہ فکسٹ پارٹ اور دوسرا ہے موویبل یہ جو ہے اس کو ہم یہ موو کر سکتے ہیں تو یہ جو موویبل پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں ورنیر سکیل اور جو فکسٹ پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں مین سکیل چونکہ اس سے میئرمنٹ ہوتی ہے تو لہٰذا دونوں پارٹس کے ساتھ ہم نے سکیل کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے علاوہ اس کے کچھ سب پارٹس بھی ہیں جو کہ میئرنگ میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں جیسا یہ ہیں نیچے والے جاز یہ انہیں ہم کہتے ہیں لور جاز یہ ہے ہمارے اپر جاز جبکہ یہ جو لیندھ میں ہے یہ ہماری سٹریپ ہے اب جو لور جاز ہیں یہ ہمارے کسی بھی چیز کی ایکسٹرنڈل پیمیش کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے ہم اگر اس سلنڈر کی باہر سے پیمیش کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم لور جاز کو استعمال کریں گے تو اگر کسی چیز کی انٹرنل پیمیش کرنی ہو اگر یہ ہالا سلنڈر ہوتا تو ہمیں اس کی اندرونی پیمیش کرنا مقصود ہوتی تو اس کے لیے ہم اپر جاز کا استعمال کرتے ہیں اب آتے ہیں سٹرپ کی درف یہ جو سٹرپ ہے یہ بھی کسی بھی چیز کی ڈیپتھ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اگر کسی چیز کی ڈیپتھ میں یہ کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے ہم اس سٹرپ کا استعمال کرتے ہیں آگے چلتے ہیں کہ ہم اس سلنڈر کا والیم کیسے معلوم کریں گے تو اس اس پارٹ کو ہم کہیں گے اوبزرویشن اینڈ کیلکولیشن تو سب سے پہلے اوبزرویشن اینڈ کیلکولیشن کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مین سکیل ہے جیسے ویلیو آف سمالیسٹ کیل ڈویئن آن مین سکیل تو مین سکیل میں یہ دیکھیں آپ یہ ہے زیرو سے لے کر یہاں تک ہے ون سینٹی میٹر اور اس کے اندر جو ڈویئنز بنے ہوئے ہیں وہ ٹین ڈویئنز ہیں اور ہر ڈویئن ایک میلی میٹر یا پھر پوائنٹ وان سینٹی میٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو اس طرح جو سب سے چھوٹا ڈویئن ہے یا سمالیس ڈویئن ہے مین سکیل کا وہ ہمارا ہو جائے گا پوائنٹ ون میلی میٹر تو ویلیو آس مالیس سکیل ڈویئن اون مین سکیل از ایکوال ڈویئن سینٹی میٹر اسی طرح نمبر آف ڈویئن آن ورنیس سکیل تو ورنیس سکیل پر جب ہم جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ 0 سے 1,2,3,4 up to 10 ڈویئن بنتے ہیں لیکن جب ہم ذرا غور کریں تو ہر ڈویئن جو ہے دو ایسوں پر مشتمل ہوتا ہے لہذا اس طرح اس کے کل جو ہے 20 ڈویئن بن 20 ڈویئن موسیقی